بسم اللہ الرحمن الرحیم براستی معاملات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے اوپر لگائے گے الزامات الیگیشنز کو ختم کرنے میں کامیاب رہیں گے آج کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی رابطہ یا ملاقات آپ کی ہو سکتی ہے سفر خوشکوار تاثر پیدا کرے گا برجسور، ٹارس، غیر شادی شدہ افراد کی بات چیز چل سکتی ہے کہیں سے پیسے آنے کی امید کی جا سکتی ہے ازدواجی زندگی کے معاملات پر سکون رہیں گے خریداری کرنے کا موقع ملے گا شرکتاروں کے ساتھ اہم نویت کے معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں مد مقابل افراد آج آپ کیلئے فائدہ مند رہیں گے برج جوزہ جمنائے آج کا دن اگر کسی سے کرز لینا ہے اس میں آسانی یا کرز اتارنے میں بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے آج اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیجئے گا قانونی معاملات میں پیچیدگی کا سامنا رہے گا ملازمین کی جانب سے پریشان رہیں گے آج ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی تعلق ختم ہو جائے چھوڑ جائے ختم ہونے کے مکانات پائے جاتے ہیں شریکہ حیات کی صحت کا خیال رکھئے گا آج کوئی اہم چیز آپ کی گھم سکتی ہے اس وجہ سے پریشانی رہے گی اور انجانہ دھر خوف بیچینی آپ کو کام کرنے سے روک سکتی ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں آمد نور باسعاد امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں دو ہزار بارہ سے مسلسل شائع ہونے والی بارہ امامیہ جنتری دو ہزار تیس شائع ہو چکی ہے جس میں ہیں مکمل سال کی اہم پیشنگوئیاں عالمی اور سیاسی حالات سال دو ہزار تئیس کا اسم آزم نوروز عالم افروز کا وقت اور آمال اوقات قمر در اقرب اہم اوقات عملیات دو ہزار تئیس سال میں ہونے والے سورج اور چاند گرہن کے اوقات اور صدقات روحانی موضوعات خاص طور پر اس میں شامل کیے گئے ہیں جیسے امام مہدی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی بھی آمال نوائے صالحین دعائے امام زمانہ فضائل تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہہ لوہ مصطفی اس کے علاوہ نام سے برج معلوم کرنے کا طریقہ آپ کا نیا سال کیسا گزرے گا برج حمل تاہوت سالانہ حالات دو ہزار تئیس معلوم کریں اپنا لکی سٹار لکی ڈے لکی جیم سٹون اور بھی بہت کچھ دلچسپی رکھنے والے افراد اپنے قریبی بک سٹالز سے بارہ امامی جنتری کا شمارہ خرید سکتی ہیں اور دنیا بھر سے اگر کوئی پی ڈی ایف کی صورت میں بارہ امامی جنتری پڑھنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے واتسپ پر پی ڈی ایف فائل حاصل کر کے روحانی اور علمی جنتری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بہر الانوار میں کچھ یوں درج ہے جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مر گیا برج سرطان گنسر بچوں کے روز و شب پر توجہ رہے گی ہو سکتا ہے اپنی مصروفیت کو ترک کر کے اپنے بچوں کے ساتھ وقت کو زارنا پسند کریں محبت کرنے والوں کے لیے آج بہتری اور آسانی رہے گی آن لائن ٹریڈنگ وزنس کرپٹو کرنسی سٹاک شیس میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا آج کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملاقات متوقع ہے کسی اہم میٹنگ کا حصہ بن سکتے ہیں آج اپنے شعبے سے منسلک افراد سے بھی ملاقات رہے گی آج تعلیمی اعتبار سے دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے برج سرطان گھرے لزے مداریوں میں اضافہ رہے گا گھر کی تزین اور آئش مرمدی کاموں میں دلچسپی رہے گی والدہ کی قربت رہے گی والدہ سے راز و نحاس کرنے کا موقع ملے گا تعمیراتی کاموں میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گھر کے لیے کوئی اہم مہنگی جیز خریدنے میں کامیاب رہیں گے گھر کی تزین اور آئش میں دلچسپی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی سواری کی مینٹیننس چیک اپ کروانے کا موقع بھی ملے گا گھر میں مہمانوں کی عام دروت ہو سکتی ہے برج سملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن متوقع ہے کہ اندرون مل سفر آپ کا رہے جو کہ وسیلہ زفر ثابت ہو سکتا ہے آج جس بھی کام میں محنت کریں گے اس کا صلح مصبت انداز میں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں آپ کے لیے آج منافع کا رجحان رہے گا کوئی ایک دنی نہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے بہنمائیوں کا ساتھ رہے گا پڑوسیوں کے لیے بھی کچھ کرنے کا موقع ملے گا آج غلط فہمی ختم ہوگی تعلیم اعتبار سے یا کسی امتحانی اعتبار سے آج کسی چیز کا سامنا ہے اس میں کامحابی سے ہم کنار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ میزان لبرا اخراجات میں اضافہ رہے گا آج تحمل مزاجی کی ضرورت ہے آج آپ کے الفاظ یا آپ کا لہجہ دوسروں کے دل آزاری کر سکتا ہے صبر برداش تحمل کا مظاہرہ کرنا ہی آپ کے لیے اکلمندی ہوگی آج کا دن کوشش کریں کہ رشتداروں سے زیادہ توقعات مت جوڑ کر رکھیں بیرون مل سے بارل آپ کو اجمالی مدد مل سکتی ہے برجہ کرپسکورپیو آج آپ کی شخصیت میں نکھار رہے گا آج شفایابی کا دن کسی بھی حوالے سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں آسانی متوقع طور پر نظر آتی ہے سہر و تفریق گھمنا پھرنا یا بیرون مل سفر کے حوالے سے معاملات اتمی شکل اختیار کریں گے دور دراز کے مقام پر رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے کوئی شخص آپ سے ناراض ہیں پہل کرتے ہوئے آج اپنی ناراضگی کو ختم کرنے میں کامیاب رہیں گے برجہ کاؤس ایجیٹیریس آج اخرجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں شریکہ حیات کی صحت قراب ہونے کا خطہ ہے ذہنی دباؤ استراب کی کیفیت رہے گی آج ہو سکتا ہے کسی سے بات چیت کرنے کو دل نہ کرے آج خاموشی کے ساتھ سارے دن کو گزار دیں گے برجہ جدی کے اپریکون کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا آج کوئی ایک دیری نہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا دوست مددکار رہیں گے آج ہم راز ایڈوائزز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا برجہ دل ایکیوریس آج کاروباری افراد کے لیے بہتری کے امکانات پائے جاتے ہیں رسک روزگار کے حصول میں آسانی رہے گی بے روزگار افراد اگر نوکری تلاش کرنے ہیں آج قسمت آپ پہ مہربانی کر سکتی ہے مستقبل کے حالے سے کوئی بہتر فیصلے آج ترتیب دیں گے یا ڈسکشنز بھی رہیں گی کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملقات ہو سکتی ہے آج اگر کوئی بیماری کا غلبہ ہے اس کے باوجود مصروف دکھائی دیتے ہیں برجہود پائیسس والد کی صحت کا خیال رکھیں والد سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں نین ڈسٹرب ہوگی بے خوابی کی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے انرسٹ رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بیرون ملسفر میں تاخیر کاموں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے مایوزی کا سامنا ہو سکتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ